موسیقی 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 دیدس موسیقی 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 اور اچھا لگتا ہے جب لوگ بولتے نا یار ایسا ہوتا ہے نا پرانے لوگ جو ایسا ہوتا ہے نا پرانے لوگ جو ایسا ہوتا ہے نا پہلے دو سال دک تو کسی نے بھی بولتا ہے دو سال میں نے اپنے در حاصل جیم میں جائے جسے کہتے ہیں نا سہی وہ کی ہے لانس کا تو سالتا ہے اچانک سے پھر مجھے خیال ہے کہ کھانا بھی بڑھتا ہے تو پھر آپ نے کھانا شروع کیا میں نے کھانا شروع کیا پھر دھیان دینا شروع کیا پھر اس کے بعد لوگوں نے بولا کہ ہاں بھی تھوڑا تک رہا ہے بلکل بابا کا نوٹس بہت ہوتا ہے آپ کے ساتھ اس کے ساتھ رحمان صاحب ہمارے صرف موجود ہیں جو کہ سلمان فوٹس کے اندر سیلز ان مارکٹنگ کوڈینیٹر ہیں اور کہہ رہتے شروع میں کہ باتیں کم کریں گے دیکھتے ہیں زیادہ باتیں کرتے ہیں نہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہستانہ الحمدللہ ماشاءاللہ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے انوایٹ کیا نہیں آپ کا شکریہ کہ آپ انوایٹ ہوکر آئے اور آپ بھی گئے اور آنے کے بعد آپ بول بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ کہ کہتے کہ آپ کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ کافی قیمتی ہوتا ہے لیکن کسی کو آپ ٹائم دیتے ہیں تو وہ بہت محبت ہوتی اب دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لے کر آئے سب سے پہلے سوال میرا عبدالرافیہ آپ سے کہ کیونکہ پہلے پروگرام میں بھی آبیٹ چکے لیکن پھر جن لوگوں کو جو نئے نئے جانیں گے تو ان کے لیے حسان کے لیے تھوڑی سی آسانی ہوتے گی کیسے مزاج کے ہو اسے حوالے ہو چل ہو یا ٹکر نہیں نہیں کرتا ایسے تو میں چل ہوں اور بس شوق اپنا سینس او فیومر دکھانے کا صحیح باقی غصہ تو بہت کم بہت کم آتا ہے لیکن یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات ہوتا ہے تو پھر کیا کرتے ہو چھوٹی چھوٹی باتوں پر آتا ہے ایسے مسکے کر دیتے ہو ایسے لکھتے ہو نہیں لکھتے ہو بавать جس نے جو کیا اس پر نکال دو گھن تو نہیں ویسے ایسا ہے کہ سنا ہے آپ مجھے حقیقت نہیں پتا کہ اگر غصہ آئے تو وضو کر لیں زیادہ غصہ آئے تو پھر وضو کر کے نماز پڑھنے بھی کھڑے ہو جائیں یہ تو ٹرن والی بات ہوگی نا پتہ نہیں ہے پتہ ہے جہاں پہ وضو کی نماز کی قرآن کی دین کی بات آتی ہیں وہاں پہ چیزیں دن ہو جاتی ہیں کچھ چیزیں آج کل جو ہے نا جیسے سوشل میڈیا پہ ہو گئی ہے کہ آج کل جو ہے نا بس چھوڑی چھوڑی چیزوں کو حدیث وں کا نام دے گے جو ہے نا وارس اپ پہ فور ورڈ کر دیتے ہیں دیکھو یہ چیز تو آپ کی شریعت کے اندر ہے نا کہ جب کو غصہ ہے تو اس جگہ کو چھوڑ دو وضو کر لو کیونکہ شیطان آپ کو بیکار ہوتا ہے اور جب آپ وضو میں آجاتے تو اللہ کے آپ پناہ میں آجاتے ہیں تو پھر تو کوئی چیز آپ کو میٹن نہیں کرتی ہے جی حسان کیسے مزاج ہیں میں خوش مزاج ہوں خوش مزاج تو ہے لیکن غصہ آتا ہے تو کنٹرول کرتے ہیں یا فورن سے ریاکشن دیتے ہیں نہیں میں خاموش رہنم بہتر کرتا ہوں خاموش رہنم بہتر اچھا یہ آپ پروفیشنل لائف کی بات کریں کیونکہ آپ ماشاءاللہ مارکٹنگ کوڈینٹر ہیں پروفیشنل لائف کی بات کریں گھر میں بھی آپ ایسے ہی ہیں نہیں میں پروفیشنل لائف میں خاموش رہا تو پرسنل لائف میں شاوٹنگ بھی اچھا یہ بتاو کہ کتنے بہن بھائی ہو ہم ماشاءاللہ سے چار بہن بھائی ہیں چار بہن بھائی ہیں آپ پر نمبر کونسا ہے موائن نمبر نہیں بتایا سیکنڈ نمبر صحیح کہ یہ حادثہ ہو چکے تو میں ان کو آف تیرز بتایا ہوئی تھا اور ان کے چیزیں نہیں بتا سکتے زیادہ تو یہی سیکنڈ نمبر آپ کا تو آپ سے بڑے بھائی ہیں بہن ہیں بھائی ہیں بھائی ہیں اور آپ سے چھوٹے دو بہن ہیں دو بہن ہیں بہن ہیں آپ کی تو اب پھر گھر میں ملا جو رجحان ہوتا ہے یا بہنوں کی زیادہ سنی جاتی یا بڑے بھائی کی زیادہ سنی جاتی ہے بھائی کی زیادہ سنی جاتی ہے بھائی کی ہاں پہلے ملال ہوتا ہے پہلے ملال ہوتا ہے دوسرا میلہ پیلا ہو جاتا ہے ایسا ہے کہہ سکتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے اچھا جی اب مجھے ہی بتاؤ کہ عبدالعافید کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ اب کیونکہ آپ او لیولز کر رہے ہیں یا میٹرک سیکشن سے میں ای لیولز ای لیولز میں ہوں سیکنڈ ایر میں ہوں سیکنڈ ایر میں تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ دل چاہتا ہے کہ اپنی جاپ کروں اپنے لیے خود کماؤں اپنی ماں کو بلو کہ ماں تیرا بیٹا جوان ہو گیا نہیں وہ تو میں کرتا ہوں کرتے ہیں اب چھوٹی موٹی چیز ہوتی جیسے اپنے کرچے مجھے ضرورت نہیں پڑتی کہ بابا تھوڑے مل جائیں گے اچھا یہ ضرورت نہیں پڑتی مجھے باقی تو سب اللہ کا شکر ہے ہو جاتا ہے بس یہ دو چھوٹی چھوٹی چیزیں ایڈیٹنگ کردی کبھی چھوڑے سے پیسے آگئے لیے لڑکا دیکھ لے تو بولے یا میرے ساتھ چل لو ایسا یہ آج ہو یار اب وہ بھی دے جاتے ہیں ان سے بھی پہ جاتے ہیں باقی آج کل جب میں جاں میں جاتا ہوں وہ بھی بولتے ہیں کہ ہم سے اتنے لیلے اور بچوں کو ٹریننگ کرتے ہیں کیونکہ بچوں کے آج کل پوچھر بڑے خراب ہوتے ہیں کبھی کمال آپ کا ایسا ہوتا ہے لوگ پلیٹوں کا پتہ نہیں ہوتا ایک سایڈ پہ کچھ اور ایک سایڈ پہ کچھ ایسی اٹھانے کا ایدر گر گئے ایسے بہت ہوتا ہے ہمانیاں جو ہے ایسے بہت ہوتا ہے ہمانیاں جو ہے یا گیا جو ہے کہ ہر بس بلکل خیال نہیں رکھتے ہی دو کمروں میں تو کھول ہے کہ دو کمروں میں کھولے جاتے ہیں تو جیم لیے نا آپ کا صحیح مل رہا ہے جہاں پر ایسے سکول کا فائدہ کیا جہاں پر آپ کو صرف کتابی باتیں ملنی ہیں اور جو ہے سیکھنے کو کچھ نہیں ملنا صحیح 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 چلیں حسان صاحب مجھے بتاؤ کہ آپ جوب کون سی ایج سے کر رہا ہو کس کلاس سے ایج سے آپ نے شروع کر دی اس جب کرنا میں نے نائنٹین سے شروع کی تھی اور اس وقت آپ فرسٹیئر سے کی نہیں تو کر چکے ہو گئے میں نے انٹر پاس کر کے جو جو کی تھی تو وہ جو کی تھی وہ اس وجہ سے کی تھی کہ گھر کو سپورٹ کرنا یا نہیں بس میں نے خود کرنی اب میں بڑا ہو گیا ہوں دونوں باتیں تھی سپورٹ بھی کرنا تھا اور خود بھی ایک پیشن تھا کہ کچھ کرنا ہے تو مجھے بتاؤ کہ پہلا دن جوب کا جو تھا وہ کیسا تھا اور پہلی سیلری سے کیا کیا پہلی سیلری میں نے اپنی والدہ کے آنے میں دی 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 تھی کامیابی کی پہلی سیلری ہی ہوتھی کہ اپنی والدہ والدہ کے آپ نے اپنی پہلی کمائی رکھیں اور پہلی جوب کیسی تھی میری پہلی جوب میں نیشنل فورڈ میں کرتا تھا جو کچھ ہی عرصہ میں نے جوب کی ہے باقی جب سے پھر میں سلمانس میں لگا ہوں تو اللہ کا شگر ہے پھر صرفات صاحب ہمارے ہیں صحیح 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 اچھا مجھے بتاؤ کہ کونسی ایسی habit ہے آپ کی اپنی عادت ہے جیسے رافع خود تنگ ہے نہیں ہونی چاہیے میرے اندر تعریف نہیں بتاؤں لوگ کہتے ہیں میں بہت بلیف کرتا ہوں اپنے بس روح نہیں ملک جائے نا ایک بندے گندہ جو برداشت کی ability ہوتی نا مجھے لگتا ہے میرے اندر بہت کام ہے اچھا یہ دیکھا یہ ہے نا نیگٹیف تھوڑی سی پڑھنا لوگ کہتے ہیں میں اتنا نیچہ بولتا ہوں بھائی تعریف نہیں پوچھی برا ہی پوچھی ہے نہیں ایسے تو پھر وہ تو پھر جائے آپ لڑکیوں والی سائٹ پر چھلے تو یہی والی سیزت ہے کہ اپنا بتاؤں لڑکی کو بھی بتاؤں ہے حقیقت پسند ہونا چاہیے رافع میں ہی کہتا ہوں کہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو جنڈر پارسنگ نہیں ہونی چاہیے آپ کی جو نیگٹیف نیگٹیف پوائنٹس ہیں نہیں وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں جنڈر ایکوالیٹی ہونی چاہیے لیکن آج کل جنڈر ایکوالیٹی کے نام پہ کچھ زیادہ جو ہے لوگ ہائی لیکن جنڈر ایکوالیٹی نہیں ہے ہم کہہتے ہیں اللہ تعالی نے جب ہم مرد اور بنایا ہے تو ڈیفرنس تو ہے لیکن ایک چیز نہیں کہتا ہوں کہ اپنے اندر اتنی capability آپ کو ہونی چاہیے کہ میرے اندر یہ غلطی ہے اور یہ صحیح ہے تو مجھے پتا ہونا چاہیے تو آپ نے کہا کہ آپ کہتا ہے عدم برداشت ہے جی بلکل ملکل ایسا نہیں ہے کہ بلکل برداشت نہیں ہے تھوڑی بہت ہو جاتی ہے لیکن جو ہے باقی تو بی بی آ کے سکھا نہیں نا مدھا ہے نہیں یہ کہنے کی باتت ہے یہ بہت سے یہ شو میں ہونے یہ کہہ رہا رہا ہے کہ یہ شو نکال کر دیکھنا ہے جب شادی ہو جائیں میرے جو ہے گھر والے اور میری جو ہے میری دادی تو جانتی ہیں وہ تو مجھے بہت اچھے جانتی ہیں میری چاچی اور میری دو پھپو رہتی ہیں لاہور میں ملکہ ان تین سے میں تھوڑا جو ہے نا کھلا کھلا سا رہتا ہوں تو ان لوگ کو پتا ہے میں ایسا نہیں کر سکتا دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے میں بتا رہا ہوں نا میں نے آپ کو بولا کہ شادی کے بعد یہ شو دیکھیں گے جی حسان ربان اپنی کونسی آپ عادت ہے جس سے آپ کہتے ہیں کہ نیگرٹیو ہے اور نہیں ہونی چاہیے آپ کے اندر غصہ آیا تھا خبی اچھا جھاک کی طرح غصہ ہے یا نہیں پھر غصہ آتا تو آیا ہی رہتا ہے ختم نہیں ہوتا نہیں جھاک کی طرح کہہ سکتا ہے آتا ہے لیکن پھر ختم بھی ہو جاتا ہے ختم بھی ہو جاتا ہے اور کچھ جگہ اپنی غلطی بھی ہوتی ہے تو وہ مان کے ختم کر دیتا ہے بات اچھا یہ بتاؤ کہ عبدالعافی مجھے یہ چیز اگر فرس کرو آپ کی غلطی ہے اور غلطی نہیں بھی ہے آپ سوری کرنے میں پہل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو میرا یہ ہے میرا غصہ جائے جیسے ہم لگا جھاک کی طرح ایسا ہی ہے اب میں غصہ کرتا تو دیتا ہوں لیکن جانا پھر ہوتا ہے جب آہستہ آہستہ آپ کا غصہ سب نکل جاتا ہے پانچ دس میرے بعد جیسے بڑی شرمندہ کی اسی لگتی ہے نہیں تو سوری کرتے ہو بلکل فوراں کیونکہ کچھ لوگ شرمندہ ہوتے ہیں وہ سوری نہیں کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ مولڈیشن نہیں ہے مولڈ نہیں ہو سکتے ہیں ان لوگوں سے لوگ پوچھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں بلکل اب آپ کا یہ ہے آپ کی نرم مزاجی کا بلکل حساب ایسا ہونا چاہیے کہ غصہ ہے کر دیتا کبھی کبھا ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں مانتا ہر کوئی آنمی اپنا غصہ پی جاتا ہے وہ زمالہ ہے ہی نہیں کبھی کبار کرنے والا راق ہے ٹھیک ہے لیکن ہر وقت آپ غصہ میں کتے ہیں لوگ اردیٹیٹ ہو جاتے ہیں ہر وقت غصہ تو نہیں کبھی کبار آپ کو یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ غصہ کر رہے ہیں غصہ تو جہاں سے ہماری کارانچی جیسی لائیف چلی ہے غصہ تو ہمیں گھل سکتے ہیں نہیں بہتا کبھی یہ نیچے آپ کا ہوتا ہے جو انسان چوبیس گھنٹے اگر روڈ پر گاڑی چلا رہے ہیں تو پھر وہ اپنا غصہ غصہ چلا رہے ہیں میرے بھائی نہیں بلکل آپ پانچ دس پر گیا توڑا آپ بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو اتنے رکشے والے بیٹھے بیٹھے آپ کو غصہ پاگل ہوئے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو گاڑے دیا نا ہم تو گاڑی بھائی بھی نہیں بھائی پر دیکھو بھائی کو اچھا پیدل بھی ہے اللہ تعالی کا شکر ادا کر دیکھو آپ شکر پر آجاو گے پھر غصہ مینمائز ہوتا چلا جاتا یہ ختم ہوتا چلا جاتا لائک میں تو شکر کی طرف آپ جب بہت ہو جائے کر جی حسان رحمان سوری کرتے ہو یا نہیں کچھ کر لیتا ہوں جاں مانتا ہوں کہ ہاں میری غلطی ہے نہیں پرس کر دیکھو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اپنے رشتہ بچانا ہے یا اپنی اچھی ساخت بٹھانی ہے تو جھکنے سے آپ کی عزت کم نہیں ہوتی ہے بہت 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 جاتا ہے تو اس چیز کو یہ یہ کہ میں لڑکا ہوں میں کیوں جھکوں ابھی ہے کچھ ایسا کہ ابھی جو ایج ہے تو غصہ غصہ برقرار رہتا ہے تھوڑا تھوڑے ٹائم تک لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اللہ نے چاہتا ہے آپ کی مشاہدی ہوگیا ابھی صحیح ہو جائیں گے ملکل ایسا ہی ہو سکتا ہے آنٹی ہی دیکھ کے بلے ایسا بتانے ہیں یہ میری کوئی علاقی نہیں ہے میں نے پوائنٹ آگیا اگر ہم اپنی طرف آتے ہیں تو کوکنگ میں گھرمنوں کا ہاتھ بٹھاتے ہو یا صرف کھاتے ہو کوکنگ میں اب ایسا ہو گیا ہے کہ انڈا چھوڑ کے انڈا ہے نہیں انڈا نہیں مللہ کوکنگ کا مللہ آپ تو ہی ہو گیا نہیں نہیں عالم نہیں اب یہ کہ ماما ہماری اب ہم کو کام نہیں کرنے دیتے اب ان کی بیٹ کا ایشو بھی رہتا ہے تو ہم ان کو بنا کر دیتے ہیں اور اب میرا بھائی ہے میری بہن ہے اور میں ہوں اب چھوٹا بھائی وہ تو زائد ہی باتے وہ کچھن میں گھوسے بھی تو در لگتا ہے اور وہ نکلے تو پر کچھن کو دیکھ کے در لگتا ہے صحیح اس کو چلو بہن دیکھ لیتی ہے اب میرا تو میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی صبح سے شام تک خود ہی کھانا ہے خود ہی بنایا صحیح اور بس رات میں تھوڑا بہت ہوتا ہے کہ ماما پکا لیتی ہے تو اب تلی کیا بنا لیتے ہو بہت اچھا انڈے بول سکتا ہوں انڈے کے لیتے ہیں انڈا بہت آسان چیز ہے انڈا تو آسان چیز ہے بس صبح ناشتے میں انڈے کھا لیا دوپیر میں آپ نے چامل بوائل کر لیے چکن فرائے کر کے اس کے ساتھ کھا لیا یا سویا بین وغیرہ سب میں کھا لیتا ہوں یا درائے فوٹ پڑے ہو تو وہ کھا لیا فوٹ پڑے ہوئے درائے فروٹ میں کونسا خود بناتے ہوں وہ تو چھیل کے کھانے ہوتا ہے نہیں یہ ہوتا ہے کبھی اوٹ میل آپ بناتے ہیں اپنی تو اس کے اندر نٹس دال دی ہے یا کھیلہ دال دیا یہ سب چیزیں کفائد چھاری ہیں میرے بچے میں یہ چیک کر رہے ہیں اوٹ میل میں بھی ڈرائے فروٹ ڈال کے کہا رہا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ حسن الرحمن کیا کر سکتے ہیں کوکک مٹیا بنا سکتے ہیں میں صرف میری بوائل کر سکتا ہوں موڈنس نہیں نا اس کے لئے کچھ مدب کبھی ایسا ہوا کہ میں فرینش رائز فرائے کر سکتا ہوں نہیں نہیں ایسے جیسے چکن کا سالن ملانے کے لیے چکن کری بڑھ رہی ہے اس کو تھوڑا سا بھول لو میں ٹی وی پر یہ دیکھ کر آتی ہوں یا میں یہ کر کے آتی ہوں کچھ ایسے کبھی ہو کہ حسن الرحمن نہیں میں بلکل بھی نہیں کچھ کر سکتا ہوں میرے بڑے بھائی ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اچھا مہت شرح کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتا ہے اور عیقی بڑے 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 ہیں جانی میں سال ہی آپ نے کہہ نہیں جانا دیکھتے ہیں میری کام ہے ابھی موسیقی 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 کہ اگر گھر میں کوئی چیز اوگنائز کروائی جاتی ہے یعنی کوئی پارٹی اوگنائز ہو رہی ہے یا کس کی بردے آگئی ہے تو ہیڈن سیلیبریشنز کے لیے آپ پیش پیش ہوتے ہو یا بول جاتا ہے ہیڈن سیلیبریشنز مطلب جیسے امی کی بردے اپو کی بردے شادی کی سالگیرہ ہے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی بردے کہ آپ خود بھی بول جاتا ہوں مجھے رمائنڈر لگانا پڑتا ہے اچھا ہوا ہے کہ Williams miho burnout اپنے والا閉is크 جا ہے consider اپنے والا zijہرب pale zے 형ınر بردے اپنی نہیں اپنے والاκہ اپنے والاou اپنے والا میں ہر لوگنت کرت اور دوسری کی راتا ہے چا Valerie پر ein Representative اپنے والا میں ہر انبراسرین بھی بردے to اس کا یا دوسری کی راتا ہے افما systematic اپنے والا میں ہے اپنے والا میں ہے ہن کو اپنے والا اور اب اپناوifier خونتے ہیں صحیeth اب یہ ہوتا ہے بہن کو یاد ہوتی ہے تو بتا جاتی ہے تو بہر سے ہمیں آ رہا ہوتا ہوں تو کچھ ملاں کچھ لے آتے ہیں کر لے دیکھیں گے ایک پری پلاند نہیں ہوتا کہ یہ کریں گے ایسا کریں گے ایک پری پلاند تو ہماریاں کسی کو اتنا شوقی نہیں ہے صحیح اور میں تو بالکل بھی نہیں ہے صحیح اپنی شادی ہوتا ہے میں بہت انٹروورٹ ٹائپ ہوں مجھے پسند نہیں بلکل جہلا سیلیبریشن وگر ہے یہ سو شو شو راہا یہ ہی دیکھیں گے یہ ہی برچوہ ہوگا سب کچھ پسند ہوگا اپنی شادی چودہ فروری پہ گھرنا تھا کہ سب کو یاد رہیں گی نہیں نہیں مجھے آپ کو لگتا ہے کہ جو ایسا ہے لیکن میں بلکل بہت مشکل میں جا جاتی ہوں کیا آپ کی بکی جات کر رہا میرا بھائی بہت مشکل ہوگا میرے اگر کھولے اپنے پادوں میں گاؤں تو مالب جو بھی آتی اس کو نکھرے برداشت کرنا بہت بڑا ہوگا ہے اچھ 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 تو باقیی والی چیز ہے کہ اگر ہم حسان و ریمان کی طرف چلیں تو حسان و ریمان مجھے شوق ہے سیلیبیشنز کا صحیح اور کرنا پسند کرتا ہوں صحیح لیکن کم یاد رہتی ہے برچ دیز اپنی سب یاد رہتی ہے بھائی کسی کی یاد مدھر اپنے پر تو گفت ملتا ہے نا اس لئے یاد رہتی ہے بلکل ویسے یاد نہیں رہتی ویسے یاد نہیں چھانے جی اسی کے ساتھ ساتھ بلکل اب اب آپ سے مجھتے ہیں راپی کہ دریسنگ کیسی کرنا پسند ہے دریسنگ ویسے تو شلوار کمیز مجھے بہت پسند ہے پہننا ہو اور کرتا پجاما لیکن وہ ابھی آپ نے بہت جلد جلدی 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 جانے کا ٹائم بھی نہیں ملا تو مجھے جو دنہ ہم لوگ در ارسل دونوں پہ کئے بھے وہی سے آرہا ہے انہا پھر صرف میں اپنے قومی لباس میں آتا زبا رضا آپ میں کمفرٹیور رہتا ہوں کافی شلوار کمیز میں صحیح تو بس یہی ایوینٹس کے چکر مجھے بتائیں کہ ہمارے شیف کا کچھ دن منایا جا رہا ہے جو ہے یہ کیونکہ سیلبریشنز پورے تھوڑا دو ویک چل رہی ہوتی ہیں تو آج میں نے ان کو کہا کہ نہیں اتوار والا دن ہے آپ نے آنا ہی آنا ہے اور پھر بیچارے گھر نہیں جا سکے تو اس وجہ سے شروعہ کمیز میں نہیں کلر کونسا پتہند ہے رافی کو ایسے تو بلیک پہناوے تو ایسے ہی آنا میں پوچھ چکا ہم آسان و ریمان سے پوچھتے ہیں مجھے صرف بلیک کلر ہی پسند ہے مجھے بلیک کلر ہی پسند ہے میں بس ایک آرجینٹ میں پہننا پڑتا ہے کچھ چینج بھی کرنا پڑتا ہے لیکن مجھے بلیک پسند ہے رافی یہ بتاؤ کہ اگر ہم اب بات کریں رافی کی پہناوے کی ٹھیک ہے ایک آرڈنگ تو گیدرنگ کپڑے پہننا پسند کرتے ہو یا جو مجھے اچھا لگے جس نے جو پہنا مجھے 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 جو اچھا لگے گا میں وہ پہنوں گا ایک آرڈنگ ویسے تو ڈیپینڈ کرتا ہے ایوینٹ کیسا ہے صحیح اس لیان سے بند کپڑے ڈیسائٹ کرتا ہے اگر بہت محلوب جس نے جو پہنے گے کیا ہے ملات کی گیدرنگ یا پھر فیملی فنکشن ہو گیا یا پارٹی ہو گئی یا پارٹی بنے والی جیس میں بہت کم پہنٹ ہوں ٹھیک ہے اور آپ کی ہرٹ کو گیا یا پہنے ہوں ہرٹ کو پہنے ہوں بہتا ہے وہو پہنے ہرنگے آپ کے بھی کسی موپلے ہرنگے بہتا ہے سکتا کہ مجھے کونگے حسان رحمہ کیسی اقارڈنگ ٹو گیتھرنگ ڈریسنگ کرتے ہو یا جو آپ کو پرسند ہے فنکشنز کے لیاز سے ڈریسن ہوتی ہے ماندب مائیوں کو فنکشنوں میں لہنگا پین کی نگلا ہو نہیں تو مائیوں میں لڑکی لہنگا پینٹی ہیں ہم تو تو وہی پوچھتا ہے کہ شہرار کمیز پینٹے ہیں اور اگر کوئی ایونٹس ہوتے ہیں تو اس میں ڈریسنگ چینج کرنی پڑتی ہے ڈریسنگ چینج کرنی پڑتی ہے شہر کیاہ رات کرٹے ہیں؟ پاکستانی کون سا گانے candies پسندے ہیں پاکستانی کون سا گانے بہت اس چینج جنگ پسند llama ڈریسنگектری کے لیے شروع солнiga پاکستانی گانے پہتا ہوں چل گوگی آنکھ چل گوگی آنکھ سوڑا سو 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 ایسے پر وہ اب میرے پاس نہیں ہے سسٹم نہیں ہے بیچ میں بیگراؤنڈ لگوں ایک مسلا نہیں ہے لیکن آپ جان چلیں ہم اس طرف چلتے ہیں ہم حسان سے بوجھتے ہیں آپ کی طرف آنگی آپ نے گانا سنوڑا حسان آپ گانے میں گاتے ہیں؟ بلکل بھی نہیں نہیں گاتے ایسے گیردرنگ ہوتی ہے تو بیچ میں تھوڑا سا بندہ لوکما دے دیتا ہے ہوتنگ وغیرہ کر لیا آگے پیش پیش ہوتا ہے گاؤ نہیں ضروری نہیں ہے وہ تو سنگر ہے لیکن میں اور آپ اگر گائیں گے تو لوگ باتیں گے مجھے ریپ سانگ زیادہ پسند ہیں اچھا مجھے تو سبج نہیں تھی با گھر سے گیا پیٹرون ختم ہو گیا یہ کیا ہے بھر نہیں تھا تو گھر سے تیاری سے جاتے ہیں کیوں ایسے گئے بس مجھے اس لئے پسند ہیں وہ ریالیٹی بیس ہوتے ہیں ریالیٹی تو نہیں ہوتے ہوتے ہیں ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے لئے ہوتے ہیں لیکن مجھے پرسنلی ریپ سانگ پسند ہیں اچھا ریپ جیسے سیلٹیز کا کہتے ہیں کہ جو لوگ بہت زیادہ سیلٹیز دیتے ہیں وہ دنیا میں تہا رہنا پسند کرتے ہیں تو ریپ سانگ کے لئے بھی یہ چیز سامنے آ چکے کہ ریپ سانگ وہ لوگ سنتے ہیں یا بہت پسند کرتے ہیں لیکن وہ لوگ جو کہ ذوق سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں ایسا کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہہ سچ ہے اب آپ کو ہم نے تائم دے 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 کہ حسان کتنا اچھا ہو جا دے ضرور صلاحاتا میں آپ کو جاہے اب یہ نہیں بولا میرا گلا ہے راب ہے میں ایک پرسنٹیج ہوتے ہیں اب اس کے لئے گلے کا تو بہالہ نہیں دوں گا میں آپ پر درہ تو کیا ہوا یہاں پر تو کوئی بھی نہیں کوئی مستا نہیں نہیں ایک لئے آپ کو آپ دی ریکارڈ میں ضرور موقع دوں گا اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ وارد محتروں مجھے اور وہ عزت میں نہیں کہا رہا تو یہ اچھی ایک کہتے ہیں کہ آپ کی تربیت بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اور زندگی میں اپنے بڑوں کا احترام کرتے ہیں وہ بہت آکے جاتے ہیں جی مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ہم حسان سے پوچھیں حسان آپ بہت زیادہ مجھے شروع میں بریلینٹ تھا لیکن جیسے اس کو نہیں کی باتان جیسے اس کو لیف کا ہماری تو اییرے Pars ا مجھے انعام کی ایڈے بڑیا بڑیا ایڈر۔ لیکن زندگی خلاب ہو cadہ ا ایسے کاتے گھر سے بس بک پ » wz منسل اب غلائر تجاز رہے ہیں کے اون burnout میں شامر کرنا ہے وہ میرے مانarsa وہاں چاہرہ شاہے ہیں آئیسا ہے سی ب亞 کو وہ م瓜 اندOSڈل راعNG عمل این طور پر جول کؤgedے ہیں جمع نہیں رہا کہ رایس ایک سیز میں میں укGAN او بنا little跟 مش别 ص усп clinical آپ کو پڑھ Kim ہے جس TR قوم بھی 건注ق جسٹا ہے乪 ای اور بھی تکٹا ہے آپ کو تکٹا ہے کہ وہ کماری 뛰 سلسل می رسولی IS اور خ esp Sou titanium کی طرف تک لیکن کبھی سا قللاب interviewed ہươngو کوئی کا less咱 فرami تو آپ کی سب اسیف مختلف Strategy عام شما چیز مرملت سب تاہی جو از پیدا� letztful کے سامن جننر linking کیا خاصsea جوان کیس از مخريف Life لیکن جان سہم این لڈھون Click جیسے ہیں اگر اپنے اور گیم کر رہے تھے تو اس کے دماغ درہی تھی ساتھ جانتے ہیں اور اس کے انتے ہیں جو بلکل کونفیگنٹ نہیں تھا اسی کا اوپنے کی کتابی بچے ہیں شکل جميعا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ پڑھنا نہیں چاہیے پڑھنا چاہیے شکل میں یہاں ہوں اگر اپنے سے انسان کو چھوڑا جاہیے اپنے آپ کو دیکھنے کے ساتھ آپ کے ساتھ رہے ہیں جیسے میں آپ کی بات کروں تو آپ جانtے ہیں ہمارے والاکڈا ہے آپ باپا ہوں آپ باپا ہوں آپ پوچھے هاتے senter آپ حاصلت سمجھتے ہیں ہمارے والاکڈا حاصل تو ایک چیز ہے ای Sister ہاں تماما ایک دفعہ بعد سب ماما جب لے کچھ تو ٹیمٹیبل ٹیمٹیبل تھam لیکن سر جیسا کہ میں دمائی کو کرتا تھا وہ کرتا تھا سب دال کے یہ دفع میں لگ جیسا کہ وہیے کام کرتا تھا تو ابی میں تم جن میں کی طرف آرویا ہے جی بالکل اب اس کی بحث ہوتا تھے جیسی بات ہے پورا دھکا کے بے چل رہا ہوں تھا اب بابا نوٹیس کرتے تھے سب بھلے سے گاڑی سے وہاں تک کا گھر کا فاتلا بہت کمتا لیکن جب اسکول جاتا تھا اب بابا دیکھتا تھے کہ کیوں جان اب بابا نے بے مرے اور ویٹ کر کے بچے سارے جھک کے سکول جا رہے ہوتے ہیں بلکل 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 اور اس کے اوپر جائے وہ بہت سٹینڈ لینے کوشش کی لیکن وہ لوگ نہیں کر پایا اور میں چاہتا ہوں کہ اس چیز پر ہونا چاہیے میں بلکل یہ بات آپ کی رافیہ آپ کی توجہ سے بات کروں گا کہ آپ جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں بچوں کا کونسپٹ کلیر کریں بک لاتنے سے بچہ کبھی بھی ہنرمند نہیں بناتا ہنرمند وہی انسان ہوتا ہے جس کی کونسپٹ کلیر ہوتا ہے جی کیا کہتے ہو اس بار بات کہ ہنرمند انسان جو ہے وہ تھوپی بھی بک سے نہیں بناتا تجربے سے بناتا اور جو اس نے پڑھا اس کو سمجھنا بھی چاہیے بلکل ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے میں بلکل یہ مانتا ہوں ہاں پر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے یہ آپ کو رافیس تھی بتائے گا کیونکہ یہ وہ لیویز والا بچہ ہے کہ وہاں پر تھیوریکل لیتانی چیزیں نہیں ہوتی ہیں آپ کو کونسپٹ کلیر کیا جاتے ہیں آپ کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں آپ کی جو ہمارے یہاں پر کہتے ہیں پچاس سوالوں میں سے 49 کرنے کی کوئی چوئی زیادہ وہ بھی خوشی ہوتے کہ ایک میں چوئی چوئی مل گئی باہر ممالکوں میں یہ ہے کہ آپ وہاں پر جائنا بچوں کی طرح رکھا جاتا ہے یہاں پر ایسا نہیں ہے یہاں پر بچہ بڑھا ہے وہ سب سے پیچھے ہوتا ہے وہ سب سے لائیں گے وہ سب سے آنے ہوتا ہے یہاں پر بہر میں ہوتا ہے وہ بچوں کی طرح کیا جاتا ہے بچوں کے ساتھ وہاں پر بہار تو ایسا ہے کہ جو ہے غلط ہے لیکن اب اتنا پیمپرنگ کی جاری ہے بچوں کی کہ اگر پیرنٹس بھی ہاتھ رکھیں تو they call the police نہیں دیکھو یہ چیز تھوڑی سی میں اس کی کہتا ہوں کہ problematic ہو جاتی ہے کہ بچوں کی رسپیکٹ بھول جاتا ہے لیکن وہاں پر جہزار سے زیادہ وہ بچوں کی منٹل ہیلتھ کا بہت دھیان رکھتے ہیں یہاں پر ہماری بچوں کی منٹل ہیلتھ کا بلکل دھیان نہیں رکھتے منٹل ہیلتھ کہاں سے خراب ہوتی دیکھو اچندہ جب آپ نے کہا کہ اتنا بڑا بھجتا لے کر آپ جا رہے ہو کمر جھوکی بھی یہ سپائن خراب ہو گئی آپ کی بھلیٹ سرکولیشن آپ کی افیک کٹ کر رہے ہیں آپ کی بوانز کی انرزی وہ ختم ہو گئی ہے اور پھر بچوں کا کھانا پی نہ بھی کہ جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ جاں بہت زیادہ کھار ہوتے ہیں بچیں ریز آپ کو بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں آپ کو پاپڑ بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں جو 10-20 روپے کے ہیں پانچ 10 روپے کے ہیں جو کہ اب 20 روپے کے ہیں میرے ساتھ جب میں نے تو میرا جو سیکنڈ سکول تھا تو وہاں پہ میری ٹیچرز ایسی تھی جیسے جو ہے بلکل جائے نا میری اب دردال آج کل سکولز میں ٹیچرز بھی تو بلکل جائے آپ کی بلکل دو چار سال بڑی ایسی ہوتی ہیں بہت ینگ ٹیچرز آ جاتی ہیں تو اس میں ایسا ہوتا تھا کہ میری ٹیچرز بھی جو ہے بلکل جائے ساتھ دینے والی اور سپورٹ کرنے والی ہوتی تھی تو سکول میں مزا آتا تھا لیکن جائے میں لگتی تھی سکول میں اور پرپارتے بھی تھے ہم صرفЙ لیکن شخ chercheوAN لیکن جیسے تھی سکول میں جو ہرتا ہے میں زیادہ ہوتا ہے اور میرا آپ کناز جائے زیادہ ہنتا ہے اور اس کا سکول میں اسے بہت شریعت میں اور اسے بہت شکل ہوتا اللہ ہے جب بچے ہیں کہ ہمیں سکول کے ساتھ پر کوئی سکول ہے تو وہ چیزوں کے ساتھ جانتے ہیں کہ ان کو انلائن چیزیں کریں کیونکہ کرونا نے بہت چیزیں چیزیں کیا وہ ان لوگوں کی سیشن شروع ہوا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی ان لوگوں کو انلائن کلاس میں تو چھوٹا بھائی جو تھا وہ کلاس میں سکتا ہوا کیا تھا تو سمجھ کچھ آنی رہا اور تیچروں کو آپ کے وات سابط اور زوم ان پر آپ کی لگتار ہوا ویگرام، سمر ویگیشن دو مہینے کا تھا اس میں بھی شاید کرونا تھا ہمارے پاس اس کا بھی سارا جو اور اس سے پہلے کا کورس اس کے بعد کا کورس وہ سارا آپ کا پینڈنگ پڑھا ہے بچے پاس جب کرونا ختم ہوئے کے بعد وہ اس کو پل گئے وہ سارا لوگ ان کے پاس آ گیا کیونکہ انہوں نے پہلے تو کچھ کیا ہی نہیں یہی چیز ہے یہی میں کہتا ہوں مجھے آپ سے اگری کرتا میں آپ سے اگری نہیں کرتا آپ سے مزز میں مزہ کیا ہے میں ہی کہتا ہوں کہ بچے گھرونوں کو پٹھالتا آپ سمجھے پھر میں سے کہ کہ تیچر دیکھ تو نہیں رہا کہ آپ کیا کیامرہ تو نہیں ملے جو ڈا رجان رہتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں کہ جو بھی بچے سکول جا رہے ہیں تو صرف ایکٹیوٹیز پر آپ بھی دھیان رکھیں کہ کس طریقے کی بچے ایکٹیوٹیز کہہ رہا ہے اگر وہ سکول نہیں جا پا رہا یا رو رہا ہے تو آپ خود جا کر سکول میں جا کے بات کریں جیسے کہ عبدالرافی کے والد نے کہا کہ میرے بچے کو اتنا وزن آپ نے لات دیا اور دوسرے بچے بھی جو ہیں وہ اسی چیز کا شکار ہیں تو یہ چیزیں آپ کو بھی دیکھنے چاہیے بریک کی طرف چلیں گے واپس آئیں گے اور پھر ایک پروگرام کو کنچنیو کریں گے دیکھتے میری پروگرام میری کامیابی موسیقی اور جناب ورکم بیک اور کہتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت سرپرات بھی آپ کا بہت بہت شکریہ سوال بتانے کے لیے اچھا ہم چلتے ہیں عبدالرافی آپ کی طرف مجھے بتاؤ کہ کبھی گھر سے پراتھا اور انڈا لے کر گئے آپ لنچ میں بہت دفعہ بہت دفعہ لے کر گئے موسیقی 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 تو یہ بتاؤ کہ پہلے کمپیریزن ہوتا تھا اچھا رافے کے باکس میں سے کیا نکلایا لانچ باکس میں سے جیسے کہ آپ کے والد نے مجھے بہت اچھی طرح پی پوائنٹ آؤٹ کیا مجھے صرف راز بھائی نے کہ پہلے کمپیٹیشن ہوتا تھا کہ اچھا انڈا باراتھا یہ لے کر رہا ہے تو دوسرا بریٹ کے اوپر کوئی جائم لگایا ہوگا بلائی لگی بھی ہوگی تو گھر سے ماں کا ایک تو خالص پیار ہوتا تھا اس کے بعد ایک بیس روے والا چپسکٹ پیکٹ نکلاتا ہے تو کوئی لنچ باکس بھی نہیں کھولتا اور یہاں پر شیرنگ کی سکیرنگ بھی ختم ہوگی پہلے منٹ بانٹ کر کھاتے تھے پیڑ بھی بھر جاتے تھا برکت بھی ہوتی تھی اب جو چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں تو آپ کو اچھا لگتا تھا کہ آپ گھر سے لنچ لے کر جاؤں اچھا تو لگتا تھا کہ بندہ گھر سے لنچ لے کر لیکن اس سے دادا اچھا ہی لگتا تھا جو رات میں بھار سے کچھ مانگ بایا تو اچھا لگتا تھا بچوں کو تو ہوتا ہے اور دوسرا یہ بھی ہوتا تھا کہ میں اور میرا کزن ہم دونوں ساتھ کلاس میں ہی پڑھتے تھے تو میری چاچی جو بلان کے بیشتی تھی کہ انا سو میرا دونوں کا بناتی تھی میرے کزن اور میرے ممہ آگر بلان کے بیشتی تھی تو دونوں کا بناتی تھی لیکن اب ہوتا ایسا تھا کہ میں اپلا سائیڈ میں رہن کے بھائی جو دادا فوکس ہے دادا چاچی نے کیا بنایا اور اس کا فوکس جائے تھا کہ میں نے کیا بنایا زبرز یہ ہوتا ہے لیکن اس سے کیرنگ بڑھتی ہے نا دیکھو آپ کی دونوں کی والدان نے بنایا آپ کی چاچی نے اور آپ کی ماما نے بنایا بنایا دونوں کی امیوں نے لیکن محبت بڑی ہے نا کہ اس نے آپ کا لنج شیئر کیا آپ نے اس کا لنج شیئر کیا تو یہ محبت تو ماشا اللہ صاحب میں بہت زیادہ ہے وہ محبت دیکھو وہ ایک رشتوں کی محبت لیکن جو لنج شیئر کرنا وہ بلکل ڈیفررنٹ بات ہوتی ہے اپنی چیز کو شیئر کرنا یہ بلکل ڈیفررنٹ چیز ہے وہ یہی سے آتا ہے کہ آپ گھر سے لے کر جا رہے باہر سے مارکٹ سے کوئی بھی ایک پیکٹ خریدتے ہو جیسے کہ ہم اس کا پیکٹ خریدتے ہیں ہمیں مہنگا پڑھتا نا اب یہی چیز اگر ہمیں گھر میں بنایا مجھے دے رہی ہیں اس میں سے کچھ نکال کے سپریڈ کر کے دے رہی ہیں تو ڈیفرنٹ ہو جائے چار ڈا بروٹی کے پیسے آ جائیں گے یہی چیز ہوتی کہ گھر سے لے کر جانے کی چیز اچھی ہوتی ہے جی حسان بلکل ایسا ہی ہے بلکل تقریباً روز ہی لے کر جاتے ہیں تو ہیل دی فوڈ بھی ہے بلکل اور ہائیجینک بھی ہے اور تیس طرح یہ ہوتا ہے کہ کورسی اب نہیں لائیں گے بس وہ تھک گئے ہیں چار ہینٹے سے شو کر رہا ہے چلا کوئی مستہ نہیں پہلی دفعہ میرے ساتھ آپ پہلی دفعہ پتہ نہیں کسی ٹی وی پر دوسرا آگیا نہیں پہلی دفعہ حضم کرتے شکل کو پھر آگے نہیں ہوتا رہے تو اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی یہ تو پڑھائی کی لائف میں ابھی بھی گھر سے لے کر جا رہا ہے اور بہت اچھی بات کہ عبدالعافی والدہ کا بہت خیال رکھتا ہے کہ امی کو back problem ہے تو وہ نہیں ان کو کہتا ہے لیکن آپ جیسے office جاتے ہیں تو گھر سے کچھ بچہ وارات جو رات میں سالن بنتا ہے یہ دن کا جو بنا ہوتا ہے کمی لے کے جاتے ہو office lunch کے لئے مطب بھی نہیں جب سے یہ office life شروع ہی ہے تو گھر پہ ناشتہ بھی کرنا ہے چھوڑی دی ہے تقریبان کیونکہ کچھ timing issues ہیں میرے ساتھ ناشتہ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو کرتا ہوں لیکن timing کی وائے سے دیر سے اٹھتا ہوں کچھ پانے کے لئے کچھ کھونا پڑتا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حسان کہ اگر آپ گھر سے ناشتہ کر کے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ناشتہ بادشاہوں والا آنا چاہیے دن کا کھانا جو ہے وہ آپ normal کھائیں اس کے بعد رات کو کھائیں اتنا کہ آپ کا پیڑ بھر جائے تو آپ پہ بڑھا پا نہیں آتا لیکن اگر آپ گھر پہ صبح ہی نہیں گھر پہ کرتے ہیں تو آپ کا interest بھی ختم ہوتے چاہیے بلکل ایسا ہے لیکن آپ کوشش کی ہے کرنا start گئی ہے اچھا گھر پہ کس کو دکھاؤ گے امی کو دکھاؤ گے آنٹی پھر اس کو جو ہے آپ نے ایک عدد ڈنڈا رکھنا اپنے پاس ناشتہ کروا کے سوا پیجھنا ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ گھر سے جب آپ ناشتہ کر کے جاتے ہیں تو ماں کوئی دعا کے ساتھ آپ رخصت ہوتے ہیں جلدی جلدی چیزیں سمجھ نہیں آتی کہ ناشتہ آپ خود بناتے ہو تو گھر سے کر کے جاتے ہو یہ یہ ہوتا ہے جب میں اوملیٹ ہے یہی چیز تو مجھ مارکٹ میں بھی مل جائے گی نہیں پہلے ہو جاتا تھا جب سکول میں تھا تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ آٹھ بجے کا سکول آپ کا اور ساتھ بجے اٹھ کے لاشتہ کرتا تو اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ باہر ہماری ریشتران تھا وہاں سے میں جا کے انڈا پراتھا لے لیتا لیکن جب سے سکول ختم ہوئے باہر کے چیزوں سے دلی ہوتا گیا سکھ بنایا تھا وہ اپنا اپنا اچھا لگتا ہے گھر پہ گھر والے گروسری تو آپ نہیں کر رہے گھر والے آپ بلا رہے ہیں آپ مل آرہی ہیں جو بھی برطن دھولے ہوئے ہوتے آپ کو بتا ہے کہ چیزیں صاف ہیں باقی میں گھر سے کھانا چاہتا ہوتا ہے مجھے جو کھا رہے ہو بیلکن بیلکن ناشتہ تو میں کچھ بھی ہو جانا بلے سے دیل ہوئی ہویا کونہ کچھ کر کے آتا ہوں مرنہ جو ہے نا آنکھ نہیں کھلتی پورا دن نہیں اینجی آپ کے اندر بلکل نہیں رہتی میری گھر پہ بھی یہی ہے میری باردہ کے ساتھ یہ ہے کہ ان کی آنکھ بارد میں کھلتی ان کو لاشتا پہلے چاہی جاتا ہے لیکن مجھے میں یہ ہوں کہ میں چار بجے بھی اٹھاؤں تو مجھے کوئی بانہ این بجے تک بھوک نہیں نہیں رہتی یہ آراد میری ماما میں بھی ہے اگر وہ جتنی بھی دیر ہو رہی ہو کہیں بھی جانا ہو صبح وہ دوسرا ویٹ کرتا رہے لیکن آپ نے لاشتہ کر گا یہ بہت اچھا اور کہتے ہیں کہ ایک پنجابی کی کہاوت ہے ایکسپین کر دوں گا اگر نہیں سمجھ آئی لیکن سمجھ آ جائے گی کہ ماما تھنڈیاں چھاؤں ماں کو اسی لئے تھنڈی چھاؤں کہا جاتا ہے کہ وہ ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی ماں کو ان کے سر پر سنامت رکھیں آمی سو آمی حسن یہ بتاؤ کہ اب تو یہ بتاؤ کہ ابھی تک جتنی لائنٹ گزری اسے کیا سیکھا کیا سیکھا کافی ایکسپینیس ہوئے لائپ میں یہ بھی سر سر خرات پہ اسے بھولت مجھ آنسر دیں گا دوستیوں میں کافی کرتے ہو جلدی کافی جلدی اب کبھی نصیت ہے کہ اب پرست نہیں کرنا چاہیے لیکن اب آہستہ آہستہ ایکسپینیس ہو رہا ہے کہ کس پہ ٹرسٹ کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا تو زندہ ہی کا حصہ ہے یہ تو چل رہی ہے چلا رہے ہیں اچھا یہ تو ایسے کہہ رہا ہے مباب کو دو سو ساتھ دو اٹھانہ سو پچاس کا بندہ ہے میں نے اس کو شوکر دو ادار بائک میں بٹھا ہے اچھا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر میں ایک پیپر ہے نا یہ جسے میرے ہاتھ میں پیپر ہے اگر میں اس پہ لکھ کر آپ کو دوں گا حسان تو آپ کو نہیں سمجھائے گا بہترین سبق آپ کو زندگی کے ایکسپینینسز سکھاتے ہیں اور جب اگر آپ ان سے نہیں سیکھتے ہو تو آپ جتنا بے وکوف انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے سیکھ لیا سمجھ لیا اس کو ریپیٹ مات کرو ریپیٹیشن کہتے ہیں نا ایک دفعہ کی بھی غلطی ہوتی دوسری دفعہ وہ گناہ ہو جاتا تو گناہ سے بچے غلطی پر امادہ کریں اور اس کو کلیر کریں بلیف جلدی کرتے ہو یا ٹائم تے کیا ہے بلیف تو ملپ جائے گھر والوں کے لاوہ کسی پہ نہیں کرتا اور خاص کر بابا کر بابا بلیف نہیں کرتا ملپ کرتا ہوں گھر والوں کے لاوہ اور یہ ہے کہ ملپ جائے اچھا سب کے ساتھ کرتے ہیں اور اچھے کی امید کسی کے ساتھ نہیں کرتا اچھا مجھے ایک چیز بتاؤ بابا سلمان پر پوریکشن کے ساتھ کنٹری ہے ہے تو ڈیفرنٹ 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 ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اکثر آپ کے بابا ہر ایمنٹ پر ہوتے ہیں مجھے کو لے کے نہیں جاتے لیکن یہ بتاؤ کہ جب بابا سے نیرے لوگ جوڑے ہوتے ہیں تو بابا ان ٹرس بہت جلدی کرتے ہیں کیونکہ میں نے ان کا نیچر دیکھا ہے تو آپ کبھی بابا کو پین کرتے ہو کہ نہیں بابا یہ بندہ مجھے نہیں سمجھ جا رہا بابا اس پر ٹرس نہیں کریں نہیں وہ مجھ سے زیادہ ہے بچوں کی بات نہیں میں نے آپ سے کہا نا اچھا سب کے ساتھ کرو اور اچھے کی امید کم سے رکھو تو اچھا تو آپ سب کے ساتھ کر رہا ہوں اب یہاں تو give and take ہوتا ہے take take give give نہیں ہوتا نہیں لیکن کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کسی بندے کے پارے میں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بابا اس کے ساتھ جو آپ اس کو جو کرنا چاہتے کریں ٹرس نہیں کی جائے کبھی ایسا آپ نے کسی کو پوائنٹ آؤٹ کیا آپ بندے کے ساتھ لینے کی ضرورت نہیں ملو ہے ایک دو بابا بولا ہوگے نہیں بابا نے اس وقت بولا ہوگے کہ میرے ساتھ دو تین دو فیصور میں نے بابا کو بولا بابا make me کہ میں تمہارا باب ہوں لیکن جب ان کے ساتھ مصاب کوئے تو تم صحیح کہا رہا تھے بابا کے ہیں بابا سنتے ہیں تو بابا سنتے ہیں یا نہیں میرے بابا تو نہیں سنتے بابا نہیں سنتے زیادہ اور اچھا کرنے ہی کرتے ہیں لیکن ایک بات میں ہی یاد رکھی گا کہ آج اگر آپ ایک تو بہت ہلکا بول رہے ہیں لیکن اگر آپ یہاں پر بیٹھ کر بول رہے ہیں ماشاءاللہ تو جو بھی ہو ان کا سایا پر قائم رکھیں کیا کہ ہوگے آپ کی upbringing میں کس کا بہت زیادہ آتا ہے امی سے زیادہ سپورٹ ملی ہے مار کس سے پڑھی مار سب سے زیادہ والد سب سے پڑھی ہے والد سے پڑھتی ہے والدہ سب سے پڑھتی ہے ابھی بھی پڑھتی ہے وہ مار محبت ہے بالکل وہ آپ کو دنیا کی برائی سے بچاتی ہے ایسا ہی ہے جاتے جاتے ابھی عبدالرافق کیا پیغام دینا چاہے گا امی کے لیے ابو کے لیے یا لوگوں کے لیے کیا پیغام دے گا لوگوں کے لیے پس یہی کہ میں تھگ گیا ہوں مجھے چھوڑوں مجھے کر جانا ہے اپنی انسان اپنی پیدا سے دین پوری کریں دین پوری کریں اپنی نمازیں ٹائم 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 رکھیں یہ آپ کی چیز بہت اچھی لکھتی کہ آپ نمازوں کی بابندی کرتے ہیں کیونکہ جب ایک دفعہ آپ اپنی روٹین میں آجائے نمازوں کی تو اس کو چھوڑتے ہوئے آپ کو دکھ ہونے لگتا ہے اور وہ ہی اسی کا ملب ہوا کہ آپ اپنی روٹین میں آگئے نمازوں کی ماشااللہ بلکل ایسا ہی ہے نماز پڑھنی چاہیے بلکل پڑھنی چاہیے اور میں پڑھتا بھی ہوں ماشااللہ اچھی بات ہے کافی چھوڑ بھی جاتی ہیں دیکھو ایک بات میں بولوں گا حسان کہ اگر آپ کی نماز چھوڑتی ہے تو اس پر ندامت رکھو کہ غلط ہی ہوگی بلکل ایسا لیکن رکھو کہ اللہ تعالی مدد کرتا ہے اب می کیلئے کوئی پیغام بس سب سے ہی پیار کرتے ہیں کافی ہم اچھا ہم کیا ہم تو تین چار لوگ ہوگی ہیں یہ میں ہم ایک دوسرے سب ہی پیار کرتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے اسی کو فہملی کہا جاتا ہے آپ لوگ اب بہت بہت شکیا کہ پرنگرام پر تشریف نہیں کرنا آج بڑا ہم نے چلاؤٹ شو کیا اور آپ لوگ بھی جوائن کیجئے گا اور اس کو زیادہ سے اپنے کر رہا ہوں لوگوں کو دکھائیں کہ اس کے گھر والوں کو جو ہے وہ دکھانا ابھی نہیں جب انشاللس کی شادیت جائیں تو یہ شو یاد کروا دیجئے گا اور آپ دکھائیں گے جو بھی خامیاں ہیں پھر امی آپ کو بتائیں گی ٹھیک ہے جی آپ کا خیال یاد رکھی کہا میں بھی چاہوں گا اس زعا کے ساتھ جاتا ہے کہ جہاں رہیے خوش ہوئی خوشیاں بھی خیرتی رہیے اور صرف ایک بات کو یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنی فیملی کو بسے پشت ڈال کر آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو یاد رکھی کہ دنیا آپ کو توڑنے کے لئے کھڑی ہے جب تک مٹھی بند ہوتی ہے تو وہ طاقت کی نشانی ہوتے جسے ہی مٹھی کھل جاتی ہے تو وہاں پر آپ کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اس بات کو اپنی زندگی کی گیرہ کے ساتھ ایک دور کے ساتھ باندھے کہ زندگی ہمیشہ ساتھ چلنے کا نام ہے مجھے میری ٹیم کو میری فیملی کو اپنے دعا میں یاد رکھی گا اگلے پروگرام میں پھر ملک کرتے ہوگی اللہ نیگے باندھ